لَا دَمُدَّنَّ عَيْنَيْكِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَهْزًا عَلَيْهِمْ وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ حضرت بھرمے مابو آپ اپنی نظریں بھی ان کی طرف نہ ڈالے گے جن کو ہم نے دنیا میں انباؤ اقسام کی نعمتیں دی ہیں دولت ہے پیسہ ہے خاندان ہے اولاد ہے بچے ہیں مستو کے مجھے بھول گئے آپ ان کی طرف غوری نہیں تھا یہ دنیا کے لحو لحاب میں ہے لیکن اللہ نے ہمارے لئے آخرت بنائی ہے اور وَلَا تَهْزًا عَلَيْهِمْ اگر یہ ایمان نہیں لاتے آپ غم نہ کریں اللہ کی مرضی ہے آپ کے ذمہ دعوت ہے ہدایت ہے تبلیغ ہے ایمان کی توفیق تو اللہ دیتے ہیں چاہے دیں چاہے نہ دیں سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب جب حضور نے ایلہ فرمایا تھا اور اپنے غرفے میں موجود تھے تو حضرت عمر فرماتی ہے کہ میں جب داخل ہوا تو میں دیکھ کہ حیران ہو گیا کہ رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین کا بشتر کیا ایک چٹائی بشی ہوئی ہے اس پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں ایک چمڑے میں چھال بھری ہوئی ہے وہ سرانہ ہے ایک پانی کے لیے مٹکہ ہے اور ایک مشکیدہ لٹکی ہوئی ہے جس کے اندر اس دور کے اندر کے ان کے پاس کبھی اصل ہوتی تھی کبھی گھی ہوتا تھا اور تھوڑا سا آٹا ہے حضرت عمر دیکھ کے رو پڑے حضور نے فرمایا ماہ عبقی کا یا عمر کیوں رو رہے ہیں وہ نے کہایا حضور اللہ یہ کیسا لوگی سر کے بادشاہ جو ہیں جو نافرمان ہیں خدا کے ملکر ہیں اسلام کے ملکر دین کے ملکر ان کے دولت دیکھیں دربار دیکھیں محلات دیکھیں اور آپ خاتم اللہ بھی آئے والمرسلین آپ پہ یہ آلے حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا ہے کہ عمر اما ترزہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہوں اور ہمارے لئے آخرت کی ہوں ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں ہمارے لئے آخرت کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں اور اللہ نے یہ بھی ہدایت دی کہ میرا مدنی مومنین کے ساتھ آپ محبت سے پیش آئیں وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ جَنَاحَا کندے جھکانے کا معنی ہوتے ہیں توادوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے پیش آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پھر کبھی مال و مطا کی طرف نظر بھی نہیں بھرمائی اور ساری زندگی مومنین کے ساتھ محبت سے پیش آئے ادھری حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی نے مانگا کبھی لا کہا ہی نہیں انکار کیا ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور کی خدمت کی ہے ما کہا رہا نہیں ولا ذرہ بھری نہ تو مجھ بے غصہ ہوئے نہ مجھے کبھی مارا اور نہ مجھ سے کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے اور نہ کہا کہ کیوں نہیں کیا جو کیا الحمدلہ نہیں کیا تو الحمدلہ کیونکہ حضور علا خلق عظیم تھے اور اللہ دبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان نے زندگی گزاری مومنین کے لئے آپ سلاپہ رحمت تھے سلاپہ افو تھے سلاپہ کرم تھے ہاں کاظروں کے مقابلے بیس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لازمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی بھی کرتی پڑی اللہ علیہ وسلم